ہیلو ہائی نمستے اور پہلا گترا کھن آس کل ورسات کی تو ہی ہے مارا ماری یعنی پہاڑوں میں اور ایک چیزہ اور ہے آس کل سکول کھلے ہیں نئے نیک آس کل بہت سکول نہیں کھلے ہیں ہمارا سکول بھی نہیں کھلے تو ایک ایسا پیریٹ دیکھ رہے ہم جہاں پر کی جو کل تھولا بیس تھا وہ پاس آؤٹ ہو کے جا چکے ہیں اور وہ اپنے ڈاکومنٹس لینے کے لئے سکول پہنچ رہے ہیں اور اپنے پیرنس کے ساتھ پہنچ رہے ہیں دوسری طرف وہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ان چھٹیوں میں ٹیسٹ دیا تھا انٹرنس دیا تھا اور اب وہ سکول آ رہے ہیں یعنی کہ سکول میں اپنے سکول کے ساتھ میں ہمارا سکول ہے یعنی کہ آدھر سمدیالہی کے ساتھ اپنی جنلی شروع کر رہے ہیں چلڈرن ویڈ سپیسل نیڈ یعنی کہ آپ کو بتا جاؤں کہ جو ہمارا سکول ہے وہ ایم ایس بی ایس موڈل سکول فور ویڈیالی ہنڈی کیپ یعنی کہ آدھر سمدیالہی ہے اور یہاں پر ویڈیالی چیلنز لوگ ہیں ویڈیالی ویڈیالی ڈیسیبلڈ لوگ ہیں اور یہ سب سے پہلی بات تو نرسیری سے تلپک ہے ماز تو بہت ساری چیزیں ہیں جب ویڈیالی ایمپیرمنٹ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ بلینڈنیس کی جب بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہو جاتے ہیں اب یہ پیریٹ ایسا ہے یہ دور ایسا ہے کہ چھٹیوں کے بعد بچے واپس آ رہے ہیں اور ساتھی جن کا نیا ایڈمیسن ہوا ہے وہ آ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو باہر جا رہے ہیں یعنی پاس آرٹوں کے باہر جا رہے ہیں پیرنس بھی ہیں ساتھ میں جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کے مند میں کہیں نہیں کہیں پیرنس جا رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ایک ماحول میں تھے ایک سسٹم میں تھے اور اس کے بعد اب باہر نکل کے کولیجز میں جائیں گے اور امید ہیں دنیا کھلی ہے پوری بالکل ہے دنیا اوپن دنیا ہو گئی ہے دوسری طرف وہ پیرنس ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں یعنی کہ ابھی تک ہو سکتا ہے خاص کر جو چھوٹے بچے جو پرائیمیس ایکشن کے بچے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ اب کیسے رہے گا تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چھوڑنا چاہے وہ ویجلی امپیرڈ ہو چاہے سائٹڈ ہو کوئی بھی ہو تو اپنا بچہ چھوڑنا ہے یعنی کہ وہ سبھی کو بڑا لگتا ہے اور جب بچے گھروں میں لمبے ٹائم تک رہتے ہیں وہ بھی چلڈرن ویسپیسل نید ہونے کے وقت سے جیادہ پرجیسیب بھی ہو جاتے ہیں پیرنس کئی بار اور اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ پتا نہیں کیا ہوگا کیسے رہیں گے کیا کر پائے گا نہیں کر پائے گا یا کر پائے گی نہیں کر پائے گی اور اسی اس میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے پیسے ہمیں دیکھے ہیں جو یہ ڈیسیزن لیلتے ہیں کہ سائد ہم یہاں روک جاتے ہیں باہر یا ہم لے کے چلے جاتے ہیں یعنی کہ ہسٹل میں نہیں رہیں گے تو ایک چیز ایسے کہ اگر جو ہم نے دیکھا ہے کیونکہ میں بھی ایک پرنٹ اور جو ہم نے دیکھا ہے یہاں پر اب تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے یعنی کہ ساتھ آٹھ فالوں میں اگر آپ نے چھوڑ دیا اگر آپ نے بچے کو یہاں ہسن میں چھوڑا جل دی تو اس کے بعد میں وہ کچھ ہی دن بعد اپنے فرنٹس نئے فرنٹس بنا لیتا ہے یا بنا لیتی اور ان کے ساتھ میں اتنا گھن مل جاتا ہے اس کو پھر باقی چیزوں سے مطلب نہیں رہتا کوئی دوسرا جو لوگ جا رہے ہیں یعنی کہ جو باہر چلے گے ٹلت کر کے ان کو اب دنیا کے بارے میں بتا لگتا ہے کہ دنیا کس طرح کی ہونے والی ہے کیسے لوگ ملیں گے بہت اچھے بھی لوگ ملیں گے اور کئی بار ایسا بھی ہوگا ان کے من میں ایسے بھی بیچار رہیں گے کیا ایسے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے صرف کیمپس دیکھا یعنی کہ گونرسری سے لیکے ٹلت ہے جس نے بھی تین چار سال بھی پڑھا یہاں پر ان کے لئے محل بلکل بدلنے والے لیکن جو پیرنس جو باہر جا رہے ہوتے ہیں وہ بہت سارے امیدیں لے کر جب ملتے ہیں کہ یہ بس ہم جا رہے ہیں یہاں سے اب یہ اس کا یعنی کہ ویژٹ کمی ہوگی یہاں پہ ایسے کے لئے تو ان کی آنکھوں میں ایک ایک منجل دکھتی ہے ان کی آنکھوں میں کہیں نہیں کہیں جگہ سا بھی ہوتے ہیں کہ اب کیا اب کیسے یہ بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف اب جو نئے ایڈمیسنس ہیں ان کا یہ رہتا ہے کہ بیئنگ اپیرنٹ اب چھوڑے یا نہیں چھوڑے یا کیسا رہے گا ہوسٹل میں رہنا کیسے چھوڑ سکتے اپنے بچے کو یہ سارے کوئیسنس آتے ہیں تو جو جا رہے ہیں وہ جب آئے تھے تب بھی یہی کوئیسنس آنگے اور جب جا رہے ہیں تو اس کے بعد جب نئی جگہ میں جائیں تب بھی ہوئی ہونے لیکن وہ گئے ہیں سب خوش کر کے گئے ہیں آج سے اپنا اچھا ڈبلیمنٹ کر کے گئے ہیں ان کی گرومنگ اچھی ان کو نرچر کیا گیا ہے ہر فیلڈ میں چاہے کوئی کسی بچ ایکڈیمکس تو مین ہے اس کے بعد بچے اچھا ہے وہ سپورٹس ہو میوزک ہو یا آئی ٹی ہو سب ہی اور بہت سارے موقع ملتے ہیں بہت سارے اوسرے ملتے ہیں آپ رہنے سے دوسرا اب جو لوگ پرائیمری سیکسن میں آئے ہیں وہ خاص کر کیونکہ کئی بچے ایسا ہوتے ہیں جو ابھی تک کہیں گئے نہیں یعنی کی پیرنس کے ساتھ ہی رہے ان کو لے کے پیرنس تھوڑا زیادہ بچے سی بہ جاتے اور ان کو زیادہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کی کیا پتا یہ رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا یا کیسے کر پائے گا اتنا وہ ہی رہ جائے گا اور آپ کو اتنی کیر اسے بہت لمبے ٹائم تک دینی پڑے گی دوسری طرف اگر اسے چھوڑتے ہیں اگر وہ یہاں پہ رہتا ہے وہ دنیا داری اور جو جو رہنس ہیں ہر چیز جو ڈیلی 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 سکیلز ہیں ان کو اتنا جلدی سکھ جائے گا کہ کل کے دن میں جب اسے ہائر سٹیڈیس کے لئے کہیں اور بھی جانا پڑے تو آپ بھی بڑے کونفیڈنس کے ساتھ انہوں سے چھوڑ پائیں گے آپ بولیں یہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں چلے جاؤ اور آسانی سے وہ چاہے وہ پھر بی ون جو ٹوٹلی بلینڈ وہ ہو یا پھر پاسلی سائٹڈ یہ آج کل ایک جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے چل رہے ہیں کچھ جو سینئر ہیں وہ جا رہے ہیں اور جو نئے ہیں وہ آ رہے ہیں پیرنس بھی اسی طرح سے جو پرانے ہیں وہ دیکھتے آئے ہیں اس ماحول کو ان کو لگتا ہے اب کیا اس کے آگے جو پیرنس نئے ہیں جنہوں نے صرف سنا ہے اور اس کے بعد آج دیکھ رہے ہیں اس ماحول کو اور چھوڑ کے جائیں یا سنگ لے کے جائیں تو ڈیزن تو آپ کئی ہونا ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ اگر یہاں رہا تو موقع بہت ملیں گے اور یہاں رہا یہ رہی تو گرومنگ اچھی ہوگی وہی چیز ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ رہنے پر بہت اچھی ہوگی لیکن آپ ہوں گے وہ اس کو اپنی طرح نہیں ملیں گے یعنی کہ ایک الگ سا ماحول ہوگا ہاں جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تب چیز کو سمجھ نے لگتا ہے اور تب وہ پھر کمپوٹیبل فیل کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے پہلے اس سے وہ اتنا کامٹیبل نہیں لگے جہاں پر وہ رہ 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 یہ مجھدار پیڑٹ چل رہ ہے جہاں پر ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ہم بھی سٹوڈنٹ سے تو انٹریکٹ کرتے کرتے ہیں لیکن ان کے پیرنٹ سے انٹریکشن کا موقع ملتا ہے تو سنتے ہیں انہیں کوشش کرتے جاننے کی اور ہمیں کتنا کام آپ جیسے چاہے وزا کر سکتے کیونکہ آلٹیمیٹلی جو بچہ ہے وہ آپ کا ہے لیکن یہ ساری چیزیں جان میں ضرور رکھے لئے